پھر تو وہ فائدہ پھر میچ کا اگر دوسروں مالک سے آپ جیتنے ہیں جب انڈیا اپنے انڈیا سے نہ جیتے ہیں پھر فائدہ ان کا دوسرے میچز بھی جیتنے کا پھر رونا ہی ہے ہم نے بلکل مزہ ہو ہے جب انڈیا کو ٹکر دے پاکستان پھر مزہ آتا ہے دویا بہت ڈاڑی ٹیم ہے کون ایک اسے کو ہارٹ اینڈ دینے والے ہیں بابر کی بات کر لیں ریزوان کی بات کر لیں افتخار چاچو کی بات کر لیا آپ چاچو تو بلکل چاچو صحیح چھائے ہو میں ہیں وہ دیکھئے میں نے وہ چھائے ہو میں اسلام علیکم والیکم اسلام کیا آل ہے میم آپ کا اللہ کا شکر ٹھیک آپ کسی ہیں میں بلکل ٹھیک چاک میم کیا کہنا چاہتے ہیں کہ ہمارے اپنی ہومگرونڈ ملتان کے اندر پاکستان و نیپال کا میش سا پاکستان جیت چکا ہے تو کافی خوشی کی بات ہے ہمارے لیے بلکل بہت زیادہ خوشی کی بات ہے عزاز کی بات ہے کہ ہمارا پاکستان جیتا ہے کہیں اس کا بھی پاکستان کا نام ہوگا جیسے دوسرے مالک میں دوسرے مالک کے کرکیٹرز کا نام ہوتا ہے ہمارے بھی ملک پاکستان کا رام روشن اور ہمیں اسی سے بہت خوشی ہے یہ تو بات آپ نے بلکل صحیح کہ بابر ازم کہتے ہیں کہ جی لجنری پلیئر ہیں پاکستان کے پوری دنیا کے اندر کہہ لیں کہ سب سے زیادہ ایکسپیڈینس بھی ہیں تو آج فارم میں نظر آ گئے ہیں شاید آج ان کی اچھی خاصی پریکٹیس ہوگی اس لیے فارم میں نظر آئے ہیں اللہ پاک ایسے ان کو بھی فارم میں ہر ٹائم رہے وہ ایسی ترقییں دیتے رہے انڈیا سے بھی ایسے وین کریں مزے کی بات تو پھیڑ ہے یہ تو بات آپ نے بلکل صحیح کی ہے کہ دو سپٹیمبر کنڈیور پاکستان کا بھی میچ ہے آج چلیں گے اگر اس نہیں نہ چل سکے تو پھر تو وہ فائدہ پھر میچ کا اگر دوسروں مالک سے آپ جیتنے ہیں جب انڈیا اپنے انڈیا سے نہ جیتے ہیں پھر فائدہ ان کا دوسرے میچز بھی جیتنے کا پھر ہونا ہی ہے ہم نے بلکل مزہ ہو ہے جب انڈیا کو ٹکر دے پاکستان پھر مزہ آتا ہے دو یہ بہت ڈاڑی ٹیم ہے کون ایک دوسرے کو ہارٹ ایم دینے والے اب نے بابری کی بات کر لیں افترخار چچو کی بات کر لیں اتنے اجیدہ لیکن چچو جیسے کھل رہے ہیں کمال کا کھل رہے ہیں چچو بہت اچھا خیلنے لیکن یہ ہے کہ انڈیا جو پاکستان سے نہ جیت سکتے پاکستان انڈیا سے جاتھا ہے مزایاں آپ نے بلکہ یہ کہا ہے انڈیا کے پھر ہیں ڈیجنڈری پلیہ کینگ کولی کو کہا جاتا ہے اور اگر king koli پاکستان کے خلاف چل گئے تو تو پھر وہ ہی رونا ٹیماتر کھاؤ بس ہمیں ٹیماتر مارتے مچھے بچھے بس وہی ہے نا دل میں تو کہیں گے نا ہم لوگ کہ اتنا کیوں کھیل ہے پھر جب انڈیا سے ہی نہیں آپ نے جیتنا تو پھر فائدہ کھیلنے کا یہ تو بات ہے کہ جب انڈیا سے نہیں جیتنا پھر فائدہ آپ کا میچ کھیلنے کا اس انڈیا انڈیا ٹیم سری لنگا نا تب انڈیا کے ساتھ میچ ہوتا ہے پھر یہ ہار جاتے ہیں کہ فائدہ اس ٹیم کا کیا فائدہ یہی مزہ تب ہے جب انڈیا کو پوری ٹکر دی جائے پھر اینا چاہتے ہیں اس بار کوئی میسیج دینا چاہے کہ پلیز پریشرائیز نہ ہونا چاہے سکیں پاکستانی ٹیم کے لئے یہی میسیج ہے جیسے آپ سٹارٹ میں فارم میں نظر آتی ہیں وہ ہی آپ اینڈ تک اپنے فارم میں رہیں تو پھر مزے کی بات ہے کہ آپ پورا ٹکر دیں پورا مقابلہ کریں جیتے ون کریں اپنے پاکستان کا نام روشن کریں اسلام علیکم والیم اسلام کیا حال شراب کا آپ ہم ٹھیک آپ کسی ہیں میرے سوال آج کا یہ کہ پاکستان اور نیپول کا مائشہ پاکستان کہہ لیں کہ جیت چکے ہیں کیا کہنا چاہتے ہیں پاکستان کی کامیابی کرو بابر آزم فارم میں نظر آئے ہیں ہاں جی بابر بھی فارم میں نظر آئے ہیں اور انکل افتخار بھی فارم میں نظر آئے ہیں وہ جس طرح سنسری بنانے کے بعد انہوں نے چیر اب کیا ہے اور باقی نیپال کی ٹیم تھوڑی ہلکی ٹیم کی پاکستان کی نسبت دیکھا جائے کہ ون ڈے رینکنگ میں نمبر ون پہ ہے پچھلے تین چار جو میچ ہیں وہ کونٹینوس لی جیت رہی ہے ٹیم کا مورال بھی بلند ہوتا ہے جاری سی بات ہے اور دوسرا ان کو یہ بھی تھوڑا کونفیڈنس تھا کہ ہلکی ٹیم ہے لائٹ ٹیم ہے نیپال کی تھوڑا ہی عرصہ ہوگا ان کو گیم میں آئے ہوئے تو ان سے جیتنا ایتنا کو مشکل کام نہیں تھا لیکن آنے والے جو میچیز ہیں ان میں ان کو اگر یہی فارم برقرار رکھتے ہیں تو پھر بہت بہتر ہوگا میں یہی سوال کرنے والی تھی کہ دو سپ نمبر کو پاکستان اور انڈیا کا میچ ہے دونوں ٹیم میں ایک دوسرے کے برابر ہے کہ ہلیں کافی داری ٹکر دینے والی ہیں ہاں جی بالکل جی ہم ریلی لکنگ فورڈ فار دو میچ اور یہ احمد آباد میں ہونے جا رہے ہیں ہاں جی دیکھیں ایک انتہائی یہ سری لنکا میں ہوگا یہ سری لنکا میں ہوگا ورلڈ کپ جو سے چودہ اکتوبر کو ہے وہ احمد آباد میں مکس ہو گیا تھوڑا اچھی بات ہے میچ ہونا چاہیے دونوں ملکوں کہ میں بینک ٹرکٹ ہونے چاہیے ان کی ٹیم کو بھی پاکستان آنا چاہیے ہماری ٹیم بھی وہاں پہ جائے سپورٹسمن کی سطح پہ بفوت جائیں ٹیمیں آئیں تاکہ عوام کے اندر پیار محبت بڑے جنگ اور نفرت اور یہ چیزیں یہ پیچھے چھوٹ جانی چاہیے کیونکہ دنیا گلوبل ویلج بن چکی ہے اور آنے والے ٹائم میں ان چیزوں کی گنجائش نہیں ہے پاکستانی پیرز یہ کہتے ہوئے سنائی دی آئیں کہ انڈیا کے ہومگراؤن میں ہلانا کافی مشکل ہے ہاں جی جن کا بھی ہومگراؤن ہوتا ہے ان کو تھوڑا ایج ہوتا ہے کہ کراوڈ ان کی سپورٹ میں ہوتا ہے باقی جو کراوڈ کے دوسرے جو ہوتے ہیں سٹاف ہوتا ہے وہ ان کے سپورٹ میں ہوتا ہے اور جہاں پہ ظاہری سی بات ہے کولی کولی کے نارے لگ رہے ہیں وہاں پہ بابر کے لیے پرفارم کرنا بھی تھوڑا مشکل ہوتا ہے پریشر ہوتا ہے نو ڈاؤٹ لیکن کرکٹ ایز اگیم آف نرو تو جو بندہ اپنے نروز کو ہنڈل کر لے گا وہ گیم جیت جاتا ہے یہ تو بات آپ نے بلکل صحیح کیا ہے کہ ہومگراؤن میں کھلنا کافی ٹک ہوتا ہے لیکن آز بھی ملتان میں مجھتا ہے نیپال اور پاکستان کا تو ملتا ہے پاکستان کے پاس بھی ایج تھا بلکل ایج تھا جی بلکل ایج تھا سارا کراوڈ پاکستان کو سپورٹ کر رہا تھا میں نے کوئی بینر دیکھا ہی نہیں ہے پورے مجھ کے دوران کے نیپال کی ٹیم کو بھی سپورٹ کر رہا ان کو بھی سپورٹ کرنا چاہیے ظاہری سی بات ہے ہمارے وہ مہمان ہیں پاکستان میں کھیلنے کے لیے آئے ہیں پاکستان میں کرکٹ ریوائیو ہو رہی ہے اتنے عرصے سے کرکٹ بند پڑی ہوئی تھی تھانکس ٹو نجم شیٹھی اور پی سی بھی کہ انہوں نے پوشش کر کے واپس لے کے آئے ہیں پاکستان میں کرکٹ اور ہمارے سکیورٹی داروں کی بھی بڑی کنٹریبیشن ہے اس کے اندر کہ انہوں نے انٹرنیشنلی اعتماد بحال کیا ہے ہماری سکیورٹی پہ اور جو کرکٹرز آتے ہیں انہوں نے بھی اپنے اعتماد کا اظہار کیا ہے کہ پاکستان کی سکیورٹی صورتحال جو ہے اب تسلی بخش ہے ہم یہاں پہ آ سکتے ہیں کھیل سکتے ہیں اور میں انڈیا کو بھی یہی کہنا چاہتا ہوں کہ آپ بھی ایک بار آئے ہیں کیونکہ ہم نے جو آئی سی سی کے چیئرمن ہیں یا سکیٹری ہیں ان کو بھی امیٹیشن ہم نے دیا ہے ایشے کب کا میچ کے لیے پاکستان میں آگے میچ دیکھیں جتنے بھی میچیز پاکستان کے اندر ہو رہے ہیں تاکہ وہ دیکھیں کہ کس طرح سے ہم جو پلیرز ہیں ان کو پروٹک کر رہے ہیں جس طرح سے آج بابر آزم کھیلے ہیں انڈیا کے خلاف بھی فارم میں نظر آئیں گے اور بومرا کے لیے اچھے خاصے پروف ہوں گے دیکھیں بابر جو ہے وہ سپن تھوڑی اس پر ہیوی ہو جاتی ہے سپن کو اتنا اچھا نہیں کھیل پاتا شروع میں آپ نے دیکھا ہوگا آج کی انگ میں بھی شروع میں سکور بڑا کام تھا جب تک سپنر تھے جیسے ہی فاسٹ بولر رہے ہیں تو پھر اندھوں نے سکور ماننا شروع کیا ہے تو کلدیپ یادو بھی ہیں اور ان کے جو کریشنا بھی ہیں ہاں جی تو بالنگ اٹیک کافی اچھا ہے ان کے پاس اب وہ دیکھتے ہیں کس طرح سے وہ یوٹیلائز کرتے ہیں ان کو جو اگینس بابر بابر آزم بہت اچھا کھیلے ہیں بابر آزم آپ کو ہمیشہ سے اچھا کھیلتے ہیں سم ٹائم ہوتا ہے کہ کسی پریشر ملک چیزوں کو ملک دیفنیٹیو ٹیم کو پوری لے کر چل رہے ہوتے ہیں تو ہر چیز کو مینیج کر رہے ہوتے ہیں تو بابر آزم مطلب آپ کو تاکہ ہر میچز میں وہ اچھی پرفرومنس کرتے ہیں اور ٹیم کو برپور ملک جو جو نا وہ جو ہے وہ ساپ بھی رہتے ہیں ہر طرح سے مینیج کرتے ہیں چیزوں کو اور ایک اچھا پلیئر ہے وہ اور افتخار کی کر بات کریں یا نیزوان کی بات کریں وہ بھی بہت اچھا کھیل رہے ہیں سپیشلی افتخار چارچہ جن کو ہم لوگ کہتے ہیں ہاں افتخار صاحب نے آج تھوڑا سا پریشان اور حیران کیا تو افتخار بھائی آپ کے لئے سب سے پہلے جی تو یہ چیزیں ہیں باکسانو ٹرکٹ ٹیم تھوڑا سا جذبہ لے کے جلتی ہیں تو ماشاءاللہ ہی اچھا کھیل لیتی ہیں کیونکہ ان کے اندر جو سب سے اہم چیز ہے وہ یہ ہے کہ یہ بدنیتیں ہو کے نہیں کھیلتے ہیں مطلب اچھے ترسکے سے کھیلتے ہیں اور میں صرف یہی ہے چونکہ آنے والے میچز میں سب سے زیادہ جو پراملنٹ میچ ہے وہ انڈیا اور پاکستان کا میچ ہے تو انڈیا والوں پہلے انہا لیلہ و انہا لہراج نے پڑھنا پہلے ہی تو انشاءاللہ دیکھیں گے آپ کو اسی طرح چھکر اڑائیں گے آپ کے پاکستان میں کہیں لے گی تھی کہ دو سپٹیمبر کو انڈیا اور پاکستان کا میچ ہے تو آج تو پاکستان بہت اچھا کھیل گئے لیکن کبھی کبھر زمباوی جیسی ٹیم سے بھی ہم لوگ ہارتوں میں نظر آتے ہیں لیکن انڈیا اور پاکستان دونوں بڑی ٹیم ہیں تو کیا ایکسپیکٹیشن ہیں دو سپٹیمبر کے میچ کے لیے سب سے پہلی بات ہے مقابلہ ہوتا ہے ہم وطن کے ساتھ اور زمباوی کی ٹیم جاتی نا وہ بہت ہرکی ٹیم ہے ہمارے نظر میں پاکستان کی ٹیم کے مطابق دیکھا جائے تو ہو سکتا ہے کہ سمٹم ملک ان کو خوش کرنے کے لیے کوئی ایسی چیز کرنے کے لیے پاکستان ٹیم جو ہے نا وہ کر سکتی ہے لیکن ادروائز دیکھا جائے تو پاکستان کی ٹیم کی پرفارمس بہت اچھی چل رہی ہے اور میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ میں نے پہلے ہی پڑھ لیا ان اللہ و ان اللہ حراجیوں تو اس دن ہم جو سی جذبے سے خوشی منائیں گے انشاءاللہ اور انڈیا والو تیار ہو جو آ رہے ہیں ہم دماغہ کرنے کے لیے